السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ٹراؤزر کی ایک بہت ہی زبردست ٹیکنیک جن لوگوں کو ٹراؤزر کٹنگ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اس کا چھوٹا بڑا کیسے رکھیں ہم اس کی میرمنٹ کیسے کریں اپنے سائز پر ٹراؤزر کو کٹ کریں اور اس کے بعد اس کی کٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے وہ آج میں بتاؤں گی بہت ہی آسان طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیتے رہیں معذرت کے ساتھ کچھ ٹائم سے آپ کو ریپلائز نہیں مل رہے لیکن میں پڑھتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ وزٹ کرتی رہتی ہوں کمنٹ سیکشن کو تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پہ میں نے کپڑے کو رکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بڑے بر والے کپڑے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے کنفیوجن اتنی ہوتی ہے کٹنگ کرتے ہوئے کہ سمجھ نہیں آتی ہے ٹراؤزر کس طرح سے کٹ کیا جائے اور شرٹ کس طرح سے نکالی جائے جیسے کہ میں نے آپ کو ایک بہت ہی پرفیکٹ قسم کا میتھرڈ بتایا ہوا ہے ٹراؤزر کٹنگ کا کہ آپ نے اس کو ڈبل فولڈ میں پریس کرنا اور پھر ایسے کر کے اس کو فورتھ فولڈ بنانا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی یہی پرابرم سالف کروں گے اور آپ کو ایک بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی میں نے یہاں پہ جسا ہم ایک نارملی شرٹ کو ڈبل فولڈ اس طریقہ کرتے ہیں اس طرح سے کر کے اور پھر اس کو ہم ڈبل فولڈ بناتے ہیں اب یہ ڈبل فولڈ میں نے دیکھیں یہاں سے ایسے کروں گی سمپل طریقہ جو کہ ہم شلوار کٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اب اس کٹنگ پہ میں آپ کو ٹراؤزر بنانا بتاؤں گی اس لیے ویڈیو کو بڑے دہان سے اور فلی دیکھنا ہے تاکہ آپ کی ساری کنفیوجن اور آپ کی ساری پرابرم دور ہو جائے اب یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے پریس کرنا تاکہ اس کی یہ سائیڈ لائن جو ہے وہ بنجے مجھے کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ پانچے کی ڈیزائننگ اس طرح کٹنگ کرنے میں آپ پانچے کی ڈیزائننگ بہت آسان طریقے سے کر سکتے ہیں اور جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو اچھی طرح سے پریس کرنے کے بعد اس کو آپ نے فورڈ فولڈ اس طرح سے بنانا ہے جیسے ہم ایک نارمر شلوار کی کٹنگ کرتے ہیں اور اس کو کپڑے کو ایسے فولڈ کرتے ہیں بلکھل آپ نے اس کو ویسے ہی فولڈ کرنا ہے میرے پاس کپڑا کم تھا یعنی اس کپڑے کا جو عرض ہے وہ ویسے تو بہت بڑا تھا لیکن تھوڑا سا use ہو گیا جس کی وجہ سے یہ کپڑا میں پاس ورث میں کم ہے آپ کے پاس کھلا ڈولا کپڑا ہوگا اپنے کھلی ڈولی اپنی جو ہیں وہ سائز وغیرہ وہ لینے ہیں اب یہ ٹراؤزر ایک بچی کا سائز بند سکتا ہے لیکن آپ لوگوں نے اپنے سائز کو فولو کرنا ہے آپ نے ایک اچھے وی ٹراؤزر کا سلاوہ سائز جو ہے وہ لینا ہے اور اس کے بعد اس کو سمپل طریقے سے رکھنا ہے کوئی بڑا چھوٹا میں نے نہیں رکھا ہوا کوئی میں نے اس میں فرنٹ کی الگ کٹنگ اور بیک کی الگ کٹنگ نہیں کرنی ابھی آپ کو میں یہاں پہ بتاتی ہوں کہ یہاں سے جو میں سائز اوپر سے ویسٹ کا سائز لے رہی ہوں وہ لے رہی ہوں میں دس انچ آپ نے اپنے سائز کے اکارڈنگ ہی کام کرنا ہے یہ میں آپ کو ایک صرف ٹراؤزر کی ٹرک بتا رہی ہوں دس انچ میں نے سائز لے لیا دس انچ کے بعد جو اس کی آسن آئے گی وہ یہ ایک پرپر مطلب جو آپ کے ٹراؤزر کی بیک سائٹ کی آسن ہوگی یہ وہ آسن میں کاؤنٹ کر رہی ہوں وہ آئے گی ساڑھے تیرہ انچ اس سائز کے لحاظ سے یہ جو ویسٹ میں نے دس لیا اس سائز کے لحاظ سے تیرہ آئے گی آپ نے اپنے سائز کو فالو کرنا ہے اگین کہہ رہی ہوں ایس سائز جو میں لے رہی ہوں وہ میں تیرہ انچ ہی لے رہی ہوں اس کے بعد ہم نے جو ٹراؤزر کی میئرمنٹ رکھنی ہے وہ ہمیں تھرٹی فائف ٹراؤزر جو ہے وہ تیار چاہیے اس کے بعد ہم نے ڈھائی انچ جو ہے وہ ایکسٹرہ رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں تھرٹی فائف ریڈی ڈھائی انچ آپ کا ایکسٹرہ الاسٹک کا آگیا اس کے بعد ایک دو اور تین آپ نے لینا ہے جو کہ پانچہ فولڈ ہوگا ساڑھے چالیس انچ پہ ہمارے ٹراؤزر تیار آئے گا سوری کٹنگ ہو رہا ہے اب یہاں سے ہم نے پانچے کی میئر کرنی ہے پانچہ وہ ہی نارمل آپ سات رکھیں آٹ رکھیں جتنا بھی آپ کو چاہیے آج کل ویسے بھی ٹھوڑے لوز اور سٹریٹ ٹراؤزر چل رہے ہیں بلکل ٹائٹ ٹائٹ کیپریز سٹائل جو ہیں وہ نہیں چل رہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے اب اپنے گھٹنے کا سائز گھٹنے کا سائز جو ہم فالو کریں گے ویسے تو فرنٹ پہ ہم اکثر آٹھ انچ نو انچ اس طرح میئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو میں نے میئر کرنا ہے وہ دس انچ پر ہی کر رہی ہوں باقی آپ کے پاس اگر سکیل ہے تو آپ اپنا سکیل بھی یوز کر سکتے ہیں پریکٹس ہو جائے تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے بعد یہ جو کرو ہے اس کرو کی اگر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ نے 4 انچ اوپر کی طرف بڑھانا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو صرف یہ ہے کہ کٹنگ کرتے وقت آپ نے نشان سے تھوڑی سی کینچی کو دور رکھ نا ہے تھوڑا سا بیش میں سلائی کا مارجن رکھ کے پھر کٹنگ کر نیا ایکسٹرا چیز کٹنگ ہو جائے اس کا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن تنگ چیز کٹنگ ہو جائے اس کا بہت مسئلہ ہوتا ہے یہ بلکل سمپل میتھر سے آپ کا ٹراؤزر کٹنگ ہو گیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی کٹنگ میں آپ کی کٹنگ پڑتی ہے یہاں سے کٹنگ آتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کپڑے کو کھول نا ہے یہ دیکھ ٹراؤزر کو ہم نے کھول لیا درمیان کی کوئی کٹنگ میں نے نہیں کی کوئی فرنٹ بیک نہیں ہوا لیکن ہم نے اس کو ٹراؤزر کی شیپ دینی ہے اور ٹراؤزر کی طرح ہم نے اس کو سٹریٹ رکھنا ہے اس کی لک خوبصورت سی ٹراؤزر جیسی آئے اس ہم دیکھیں فرنٹ کی کٹنگ کرتے ہیں ٹراؤزر میں تو بیک ہمیں 2-2 1,5 inch بڑا رکھنا پڑتا ہے یہاں پہ آپ نے بہت ہی سمپل سا کام یہ کرنا ہے کہ ہم گیپ پہ لگا دیں تاکہ ساری کٹھی مطب ایک سائز پہ کٹنگ ہو اور ایک سائز کے نشان ہوں اس طرح سے ہماری بیک آسن ہے یہ ہماری فرنٹ آسن ہے تو یہاں سے آپ تقریبا ڈے 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 ڈنج کی کٹنگ کر دیں اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ نے اپنے سائز کو فالو کرنا ہے ٹراؤزر کا بیک سائیڈ سے آپ نے سائز لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ٹراؤزر میں فرنٹ بیک چھوٹی بڑی رکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی رکھ لیکن آپ نے تقریبا ڈیڑھ انچ کا نشان لگانے اور آہستہ آہستہ آپ نے ادھر سے باہر ہو جانا ہے اب یہ جو آپ نے نشان لگائے تھے یہ صرف دو کپڑوں پہ آپ نے یہاں سے کٹنگ کر دینا ہے بہت مہنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو پڑی کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں ہوئی کہ چھوٹا بڑا کرنا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک فرق آ چکا ہے چھوٹے بڑے گا سیمپل اس کو آپ نے سٹیچ کرنا ہے آسن کی سلائیاں لگ جائیں گی جب آسن کی سلائیاں لگنے کے بعد ہم فرنٹ فرنٹ کے ساتھ جوڑی ہے بڑے کے ساتھ بیک ہمارے پاس بڑی آگئی دونوں طرف ہمارے پاس سامنے آگئی اگر آپ سٹیک کریں تو آپ کام خراب بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے بڑے دہان سے ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے اور بار بار پر پر ساتھ بلکل کٹنگ نہ کریں آپ easily پہنے دیکھئے گا آپ کھیں پر بھی ٹانگوں کے درمیان میں کھچ نہیں آئے گی اٹھتے بیٹھتے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اب ہی دے مجھے اجازت ہو کہ خدا حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ